بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڈن ویلکم ٹو اونلائن کلاس یونٹ نمبر تھری میں آج ہمارے پاس ٹوپک ہے شیلڈنگ افیکٹ شیلڈنگ افیکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ as we know that الیکٹرون are present in orbit our shell تو ایٹم کے جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ریوالف کرتے ہیں اراؤنڈ دی نیوکلیس ہمارے پاس جو نیوکلیس اور الیکٹرون کیا ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں اٹریکشن اس میں ہوتی ہے جبکہ جو شیل ہوتے ہیں شیل میں الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں اب جو آوٹر مو شیل الیکٹرون ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں اس کا دیسٹنگ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے نیوکلیس سے تو وہ جو اپنا ٹائم ہوتے ہیں most of the time spent کرتے ہیں away from the نیوکلیس than the inner orbit الیکٹرون تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس وجہ سے جو آوٹر مو شیل کی جو الیکٹرون ہوتے ہیں they do not feel the full effect of the positive charge of the نیوکلیس اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو inner shell ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ تو feel کرتے ہیں لیکن آوٹر مو شیل کہہ کرتے ہیں وہ جو positive charge of the نیوکلیس ہوتے ہیں اس کا effect کو feel نہیں کرتے تو جیسے جیسے number of shell ہمارے پاس increase ہوتے ہیں نیوکلیس اور ہمارے پاس جو outer most electron ہوتے ہیں اس میں distance زیادہ ہوتے جاتا ہے تو وہ کہہ کرتے ہیں جو outer most electron ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے effect سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو inner electron ہوتے ہیں وہ کہہ inner orbit جو electron ہوتے ہیں وہ ایک شیل بنا لیتے ہیں تو اس شیل کی وجہ سے کیا کرتے ہیں outer most shell جو electron ہوتے ہیں اور نیوکلیس وہ کہہ کرتے ہیں outer most shell electron جو ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے effect سے بچ جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو electron ہوتا ہے وہ easily remove ہو جاتا ہے تو inner definition ہمارے پاس کیا ہے inner electron shield the outer electron from the nuclear charge and reduce the hold of nucleus on these valence electron اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں نیوکلیس ہے اور ہمارے پاس outer most electron ہے تو یہ جو ہمارے پاس inner orbit ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں shield کر لیتے ہیں outer most electron کو from the effect of nuclear charge تو اس وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں ایک شیلد بن جاتی ہے اور جو outer most electron کیا ہوتا ہے وہ نیوکلیس کے hold سے بچ جاتا ہے اور easily remove ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں screening effect بھی بولتے ہیں shielding effect ہمارے پاس direct impact ہوتا ہے atomic ریڈی آئی پہ ionization energy پہ اور electron affinity پہ shielding effect ہمارے پاس trend ہے shielding effect in group group میں جب top سے bottom ہم movement کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے new shell add ہوتا ہے تو جیسے جیسے new shell add ہوتا ہے تو یہ shell ہمارے پاس کہہ کرتے ہیں shield اور screen کرتے ہیں balance electron کو from the hole of the nucleus تو shielding effect ہمارے پاس کیا ہوتی ہے more effective ہوتی ہے than the nuclear charge کیونکہ جیسے جیسے shell ہمارے پاس add ہوتا جاتا ہے جو inner most electron ہوتی ہے وہ outer most electron کو shield کر لیتے ہیں from the hole of nucleus تو ہمارے پاس shielding effect down the group increase ہوتی ہے اور shielding effect کیا کرتی ہے جب increase group پیریٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پیریٹ میں atomic number ہوتے وہ increase ہوتا ہے اور positive charge of the nucleus ہمارے پاس increase ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے inner orbit میں کوئی change نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں same shell ہوتا ہے تو same shell میں number of electron add ہوتے ہیں تو اور ہمارے پاس number of shell add نہیں ہوتے اس لئے جو shielding effect ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی کیا ہوتی ہے no change ہوتی ہے in orbit and shielding effect تو پیریٹ میں ہمارے پاس shielding effect ہوتی ہے وہ same ہی رہتی ہے electron negativity ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ وہ attract کرے share pair of electron toward itself in molecule ہمارے پاس دیکھیں یہ دو ایٹم ہے ہائیٹروجن کے ہائیٹروجن کے outer more shell میں ہمارے پاس ایک electron آتے ہیں تو دونوں ایٹم نے اپنے outer more shell میں ایٹرون ہے اس کو share کیا ہے اور bond بنایا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے اب ان ایٹم کی کیا ہوتی ہے جو ability ہوگی کہ share pair electron کو اپنی طرف attract کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے electronegativity ہوتی ہوتی ہے electronegativity ہمارے پاس کیا measurement of an atom to attract a bonding pair of electron یا ہمارے پاس کیا ہوتی ہے the power of attraction of an atom for shared pair of electron in a covalent bond ہمارے پاس کون سے bond ہوتے ہیں جس میں atom کیا کرتے ہیں electron کو share کر کے bond بناتے ہیں اب polar covalent bond non polar covalent bond ہمارے پاس وہ bond ہوتے ہیں جس میں دو atom جب آپ کے پاس bond بناتے ہیں تو اس میں کوئی electron negativity difference نہیں ہوتی جیسے hydrogen دونوں hydrogen کی same electron negativity ہوگی تو اس کا کوئی difference نہیں ہوگا جب polar covalent bond ہمارے پاس کیا ہوتی ہے electron negativity difference ہوتا ہے وہ different ہوتی ہیں جیسے que HCl اب ہمارے پاس chlorine ka electron negativity different ہے اور hydrogen کی different ہے تو ان دونوں کی electron negativity difference ہوتی ہے اس وجہ سے جو bond بنے گا ہمارے پاس کیا بنے پولار ovalent bond بنے گا فیکٹر جو affect کرتے ہیں electron negativity جتنا ہمارے پاس greater the nuclear charge ہوگا greater will be the electron negativity یعنی اگر اس کا nucleic charge زیادہ ہوگا تو electron کو اپنی طرف زیادہ attract کرے گا atomic radius greater ہوگا تو ہمارے پاس electronegativity جو ہوتی وہ کیا ہوگی lower ہوگی shielding effect جتنے number of shell increase ہوگی more protection ہوگی electron کی from the nucleus attraction اور easy to remove electron from the outer shell تو electronegativity ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگی lower ہوگی electronic configuration تو وہ ہمارے پاس جب completely filled اور half filled orbital ہوتے ہیں orbiters تو وہ stable ہوتے ہیں تو جب وہ stable ہوتے ہے تو وہ سے electron کو attract کرنا towards itself کیا ہوں گی difficult ہوگا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے difficult ہوتا ہے to add the electron اس کے ila авہ ہمارے پاس atom کے nature ایٹم ہوتا ہے اور ionization potential ionization energy کی value ہوتی ہے وہ bhi electron negativity پر affect کرتی ہے trend ہمارے پاس کیا ہے تو ہمارے پاس left to right across the periodic table تو number of valence electron ہمارے پاس increase ہوتے ہیں جتنے number of electron increase ہوتے ہیں تو وہ باقی electron کو اپنی طرف attract کرتے ہیں as compared to lose کرنا اور down the group ہمارے پاس کیا ہوگا from top to bottom in any group ہمارے پاس atomic di increase ہوتے ہے تو atomic di jب increase ہوتا ہے shielding effect ہمارے پاس increase ہوتا ہے تو electron negativity ہمارے پاس decrease ہوگی تو جو metal ہوتے ہیں وہ least electron negative ہوتے ہیں metal جو ہمارے پاس left side predictable ہوتے ہیں lithium sodium تو یہ ہمارے پاس metal ہوتے ہے یہ elektro positive ہوتے ہے elektronegativity نہیں ہوتی یہ electron دیتے ہیں لیتے نہیں ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہے non metal most electronegative atom ہوتے ہیں trend دیکھیں ہمارے پاس تو sodium ہمارے پاس 2.5 اس کے electronegativity value ہے تو down the group اس کے کیا رہی ہے decrease ہو رہی ہے جب ہمارے پاس دیکھیں group lithium beryllium دیکھیں تو 1.0 lithium کا beryllium کا 1.6 تو across the period ہمارے پاس increase ہو رہی ہے اور fluorine کی 4 electronegativity value ہے تو fluorine ہمارے پاس in periodic table most electronegative atom ہے اب اول ہم review دیتے ہیں تو across the period ہمارے پاس ionization energy ionization potential electron affinity اور electronegativity کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے down the group یہ کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے جبکہ shielding effect ہمارے پاس atomic radius کیا ہوتی ہوتی down the group وہ increase ہوتی ہے اور across the period ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو shielding effect اور atomic radii ہمارے پاس decrease ہوتی ہے اور nuclear charge ہمارے پاس کیا ہوتی ہے across the period ہوتا ہے وہ increase ہوتا ہے ہوتی